نمسکار میں ہوں میوری سروازتاب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اتہ پردیش سرکار بھلے ہی مہلاؤں اور بیٹیوں کی سرکشہ کے دعوے کر رہی ہو لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے جی ہاں ماملہ ہے رازدھانی لکھنو کا جہاں یفتی نے آر اوپ لگایا ہے کہ شادی کا جھانسہ دے کر اس کا یون شوسڑ کیا گیا ہے اب جب یفتی شادی کی بات کر رہی ہے تو یوک نانکر کر رہا ہے اور ساتھ ہی اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے کیا ہے پورا ماملہ دیکھیں ہماری اس ریپورٹ میں مہلہ سرکشہ کے دعوے پر اٹھے سوال مقدمہ واپس لینے کا بن رہا دباؤ یوکتی اور پریجنوں میں ڈر کا محول پولیس پر کاروائی نہ کرنے کا لگ رہا آروپ جہاں ایک طرف یوپی میں بیٹیوں کی سرکشہ کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف یوپی میں لڑکیوں کی اسمت لوٹ کر آروپی کھلے آسمان میں مزے لوٹ رہے ہیں جی ہاں ماملہ رازدانی لکھنو کا ہے یہاں ایک یوپتی کو ایک یوک شکار بناتا ہے اسے اپنی پیاری باتوں میں اُلجھاتا ہے اور پھر اس کا یون شوشن کرتا ہے آروپ لگے ہیں ایلی گنج کے شیام سواگ نشتھان کے مالک کے بیٹے ویویق گپتہ پر آروپ ہے کہ ویویق گپتہ نے جب یوپتی کو ملنے کے لیے بلایا تو اس نے کولڈرنگ میں نشیلہ پدارت ملا کر بے ہوشی کے حالت میں یوپتی سے دشکرم کیا اس کے بعد شادی کی بات کہہ کر وشواس میں لیا اور شاریرک شوشن شروع کر دیا کاروائی یہ نہیں ہو رہی ہے کہ میرے کو کنٹنسلی جان کی دھمکیاں دی جاری ہیں کس معاملے پر لے کر دھمکیاں ملیں کیا ایفائر آپ نے درش کروائی میں نے دیسمبر میں ایفائر درش کروائی تھی ویویق گپتہ کے نام سے اس شام سواد میں دیا شنکر کا بیٹا ہے وہ علی گنج میں ہے این کے کہتے ہیں ہم لوگ شوشل میڈیا کے مادھیم سے ملے تھے اس نے مجھے ہوتل شیب انیا پر بھلایا تھا اور مہاں پر اس نے مجھے انکانشس کر دیا تھا ڈرینک دے کے اور میرا ریپ کیا دھمکیاں جب سے کیس درج ہوئے تب سے ملتی جاری ہے ملتی جاری ہے کنٹنسلی کی کبھی میں باہر جاری ہوں تو وہاں پہ بھی مل رہی ہے اور کبھی ممی جاری ہیں تو ان کو بھی بول کے روکا جارہا ہے پاپا سے انہوں اس کے پاپا ملے تھے تین چار لوگوں کے ساتھ آئے تھے کار میں اور بولا کیا تو پیسے لے لو تم لوگ کچھ اور یا پھر کیس واپس لے لو ورنہ جان سے باہر دیا جائے گا ماملہ کیول شوشن تک نہیں رکا ماملہ بلیک میلنگ اور دھمکی تک پہنچ گیا جیسے ہی یوفتی مشتھان کے مالک کے بیٹے ویویک کی خلاف دشکرم جیسی گمبھیر داراؤں میں کیس درج کراتی ہے ویسے ہی دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پریوار کا آروپ ہے مقدمہ واپس لینا اور پیروی نہ کرنے کو لے کر دھمکیاں مل رہی ہیں جگہ جگہ پریوار کو روکا جا رہا ہے پولیس سے بھی مدد نہ ملنے کا آروپ لگ رہا ہے اس گھٹنا کے بعد سے پورا پریوار اپنی بیٹی کو لے کر گھر میں قید ہونے کو مجبور ہے پتا کا کہنا ہے اس نے بیٹی کی سرکشہ سے چنتیت ہو کر اسے گھر میں ہی قید کر رکھا ہے سر ہم نے ماری لڑکی کے مقدمہ لکھایا تھا 376 کا اور سیام سوات کے جو مالک ہیں دیہ سنکر گھپتہ وہ بار بار دھمکی دیرے دس نبی چورائے پہ آئے وہ وہ کہا کہ اگر تم مقدمہ لکھاؤ گے تو تمہیں تمہارے پریوار صحیح جان سے مار دیں گے مقدمہ واپس لے لو اور ہم لوگ جینے نہیں دے رہے سر بہت پرزان کیا جا رہا ہے آپ لوگ کو جس کے دھنگیاں مل رہی تھی آپ لوگ پولیس کے پاس دے گئے پولیس میں کوئی آپ کی ساہتہ نہیں کرے چار سیٹ ہے سر جتنا سارے سبود دینے کے بعد بھی سب ہٹا دیا انہوں نے چار سیٹ میں جو بھی ہے سب ہٹا دیا انہوں نے کوئی چار سیٹ سب اس کے مرضی سے وہ کہا رہا ہم سب کو خرید لیا ہے تم میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو کچھ نہیں کر سکتے ہم نے مکھ منتری سے لے کے گریہ سچو گریہ منتری ڈی آئی جی سب کو اپلیکیسن نے دیا لیکن ڈر کی تصویر پریوار کی آپ کے سامنے ہے لیکن سوال یہ ہے کی کیا اس یوکتی اور اس کے پریوار کو انصاف ملے گا یا پھر یہ پریوار بھی پولیس کے چکر کاٹتا رہ جائے گا اور انصاف نیائے کے دروازے پر اپنا دم توڑ دے گا بیوری ریپورٹ پرائیم ٹی وی گنہگار میں ابھی کے لیے اتنا ہی دے زنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس موسیقی